دوستو بلوک بسٹر فلم پوشپا جہاں ابی نیتا علو ارجون اور رشمکہ مندانہ کے کریئر کے لیے لکی ثابت ہوئی تو وہیں اس فلم کے ایک گانے میں ہی اپنی ادائیں دکھا کر ابی نیتری سامانتھا نے بھی ان سے کم پیار نہیں پایا اس گانے میں سامانتھا کے ادائیگی کے ساتھ ساتھ ان کی خوبصورتی نے لوگوں کو ان کا مرید کر دیا ہے جس کی وجہ سے ان کی پاپولیرٹی بھی کسی بولی ووڈ ابی نیتری سے کم نہیں رہ گئی ہے لیکن دوستو آپ اس خوبصورت ابی نیتری کے بارے میں تو سب جانتے ہیں پر شاید ہی آپ ان کی فیملی ہسٹری کے بارے میں جانتے ہوں گی کہ ان کی فیملی بیگراؤنڈ کیا ہے ان کی فیملی میں کون کون ہے اور کس طرح سے انہوں نے اپنی فیملی سے نکل کر انڈسٹری میں اپنی الگ پہچان بنائی تھی تو آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی سب سوالوں کا جواب دینے والے ہیں ان کی فیملی ہسٹری بتا کر اگر آپ بھی ان کے پریوار کا اتحاس جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انڈ تک بنے رہیے اور ساتھ ہی اس ٹیلنٹڈ ایکٹریس کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں ساؤٹھ انڈسٹری کی دمدار ابی نیتری سامانتھا روٹ پربو چننے کے ایک کرسچین پریوار سے تعلق رکھتی ہیں جن کے پتا جوزف پربو ایک تلگو پریوار سے آتے ہیں جنہوں نے اپنی پڑھائی پوری کرنے کے بعد پرائیوٹ جوب کرنی شروع کی اور کچھ سالوں بعد اپنے نینٹے پربو سے شادی رجا کر اپنا گھر بسا لیا جنہوں نے آگے چل کر ایک ہوم میکر کے طور پر اپنا گھر سمحلہ اور ان کے ساتھ تین بچوں کی ماں بنی جن میں سامانتھا کہ ساتھ ساتھ ان کے دو بڑے بھائی شامل ہیں اور بات کریں ان کے بھائیوں کے بارے میں تو ان کا نام جوناتھن اور ڈیویڈ ہے جو دونوں ہی لائم لائٹ سے دور رہتے ہیں پر اس کے بوجود آپ ان کی کچھ تصویریں انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتا دیں ان کے دونوں بھائی پیشے سے ایک بزنس مین ہے اور آج اپنے بزنس میں ہارڈ ورک کر کے کافی زیادہ امیر ہو چکے ہیں اب بات کریں اس پیملی کی سٹار یعنی کہ سامانتھا روٹ پربو کے بارے میں تو بتا دیں سامانتھا کا جنم 28 اپریل 1987 کو چننہی میں ہوا تھا جہاں چننہی کے ہی انجل ہولی انگلو سکول سے رو نے اپنی پڑھائی پوری کی اور آگر چل کر اسٹیلا مورس کالج سے اپنے کامرس کی پڑھائی کرنا شروع کی بتا دیں کیونکہ سامانتھا ایک لوور میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی اسی وجہ سے پڑھائی میں شروعات سے ہی کافی زیادہ اچھی رہی تھی جس کی وجہ سے انہیں امید تھی کہ پڑھائی پوری کر انہیں کافی اچھی جاب ضرور مل جائے گی پڑھائی کے دوران ہی ان کی فائننشیل کنڈیشن اور بھی زیادہ خراب ہونے لگی اور اسی وجہ سے وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتی تھی جہاں باتوں ہی باتوں میں ان کے ایک فرنڈ نے انہیں موڈلنگ کے لیے سجسٹ کیا جس کے بعد پڑھائی کے دوران ہی انہوں نے موڈلنگ میں جانے کا فیصلہ کیا اور اس طرح سے انہوں نے کئی چھوٹے چھوٹے برینڈز کے لیے موڈلنگ کی جہاں سال دوہزار ساتھ میں ایک موڈلنگ پروجیکٹ کے دوران انہیں روی ورما نے نوٹس کیا اور ان سے امپریس ہو کر اپنی فلم کا آفر دے ڈالا جو کی سمان تھا کے لیے ایک کافی بڑی بات تھی اسی وجہ سے انہوں نے روی ورما کی اس فلم کے لیے دورانت ہامی بھر دی جس کی شوٹنگ یوں تو دوہزار ساتھ میں ہی شروع ہو گئی تھی پر فلم کے بجٹ کی وجہ سے یہ فلم کافی آگے تک کھنچی چلی گئی جہاں اس فلم میں کام کرنے کے دوران انہیں گوتم منن نے بھی نوٹس کیا اور انہیں اپنی فلم کا آفر دے ڈالا اور اس طرح سے ڈیبیو کرنے سے پہلے انہیں دو دو فلموں کے آفر مل گئے جہاں ان کی پہلی فلم یہ مایا چساوے تو پردے پر سوپر ہٹ چلی گئی جس کے لیے سامان تھا کو کئی وارڈ سے بھی نوازا گیا اور اس طرح سے سامان تھا سٹرگل کرتے ہوئے اپنے کریئر میں اوڑان بھرنے لگی جہاں آگے چل کر انہوں نے کئی بڑے بڑے ستاروں کے ساتھ کام کیا اور درشکوں کی چہیتی ابھی نیتری بنی جنہیں صرف ساؤت کی ہی نہیں بلکہ پورے بھارت کے لوگ بہت پیار دیتے ہیں اب بات کرتے ہیں ان کی پرسنل لائف کے بارے میں تو آپ کو بتا دیں انہوں نے سال 2017 میں لمبے سمیہ تک ناغہ چیتنیا کو ڈیٹ کرنے کے بعد ان سے شادی رچائی تھی پر کسی کارن وش شادی کے چار سال بعد ہی ان دونوں کا ڈیورس ہو گیا اور اب یہ ایک اکیلی زندگی جی رہی ہیں اور اپنے کریئر پر فوکس کر رہی ہیں تو دوستوں آپ کا سامان تھا روٹ پربو کی فیملی ہسٹری کے بارے میں جان کر کیا کہنا ہے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی ساؤٹ اندسٹری سے جوڑی ایسی اور تمام خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں